ملیر کینٹ ملیر کینٹ آج میں پورا اوبرویو دکھاؤں گا آج میرے پاس ایک مکان سیل کے لیے بھی آیا ہے آج میں پورا ملیر کینٹ ویڈٹ کرواتا ہوں مکان بھی دکھاتا ہوں چلے آئیں میں پورا ملیر کینٹ دکھاتا ہوں جی میں آج آپ کو پورا ملیر کینٹ کا اوبرویو دکھاتا ہوں ملیر کینٹ میں بڑی سیگورٹی ہے حل لحاظ سے چلے آئیں میں پورا ملیر کینٹ آپ کو ویڈٹ کرواتا ہوں اور میں میری ایک کلائنٹ ہے انہوں نے سپیشلی مجھے بھیجا گیا کہ آپ حافظ صاحب پورا ملیر کینٹ ذرا ویڈٹ کروائیں اور میں آجا ہوں ملیر کینٹ کے داخل ہوگیا ہوں اور پورا میں آپ کو پورا ویڈٹ کرواتا ہوں حل لحاظ سے میں بتاتا ہوں کہ کترے سکوائر یارٹ کے گھر ہے اس کی کیا پرائز ہیں اور یہ آج پورا ملیر کینٹ ہر چیز کی یہ فیسلیٹیز ہیں سب سے پہلے ملیر کینٹ کی لوکیشن میں بتا دوں سب کو پتا ہوگا یہ ائر پورٹ سے پانچ سے دس منٹ کی ڈرائیف ہے اس کے تین سے چار اس کے گیٹ ہے چیک پوسٹ اس کی چار سے پانچ چیک پوسٹ ہے اور یہ پورا ملیر کینٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں اس کی دکھاتا ہوں اس کے بینگلوز ویزٹ کرواتا ہوں اس کی گلیاں آپ کو دکھاتا ہوں کتنے فٹکی گلیاں ہیں کتنے یہاں ملیر کینٹ کے اندر مسجد دی گئی ہیں کتنے پارک ہیں ہر چیز کے بارے میں آج آپ کو بتاتا ہوں جیسی آپ انٹرنز ہوں گے چیک پوسٹ فائیف سے اور سب سے پہلے یہ راؤنڈ آباؤٹ آئے گا یہ راؤنڈ آباؤٹ ہر چیک پوسٹ سے الگ الگ راؤنڈ آباؤٹ ہے لیکن میں چیک پوسٹ فائیف سے میری انٹری ہوئی ہے اور میں راؤنڈ آباؤٹ میں آگیا ہوں اور جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم ابھی ملیر کینٹ کے اندر ہیں اور یہ راؤنڈ آباؤٹ آئے ہم لیٹ مڑ گیا اور پھر رائٹ مڑیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج آپ کو میں پورا اوور ریو دکھاؤں گا ملیر کینٹ کا اور کچھ اس کی گلیاں بھی دکھاؤں گا ملیر کینٹ کی کچھ بینگلوز ہیں وہ بھی دکھاؤں گا اور کتنے اسکوائر یاد کے ہیں کیسا ہے ہر چیز کی یہاں فیسلیٹیز ہے ملیر کینٹ کے اندر یہاں کینٹ کالیج بھی ہے ہر انجینئرنگ ہر لحاظ سے اور میڈیکل بھی ہے یہاں پہ اور اسکول بھی اچھے اسکول ہیں یہاں پہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکول ہے مارڈ ہے پیٹرول پمپ ہے ہر چیز کی فیسلیٹیز ہیں اور سب سے اچھی بات یہاں پہ فٹبال گرانڈ بھی بہت اچھے ہیں انہوں نے یہاں دیئے ہیں فٹبال گرانڈ بھی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ ہر چیز کی فیسلیٹیز ہیں یہاں پہ مارڈ ہیں کیفے ہیں اور ہر چیز سمجھ لیں کہ ہر چیز انہوں نے اندر رکھی بھی ہے پیٹرول پمپ سے لے کے اسکول کالیج یونسٹری سے لے کے ہر چیز کی فیسلیٹیز یہاں پہ دی دی گئے ہیں اور یہاں پہ فٹبال گرانڈ میں آپ کو یہ فیسلیٹیز بھی بتاتا ہوں یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اسکول آف آرمی آرمی کے کچھ اسکول بھی ہیں اور کالیج بھی ہیں آرمی والوں کے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے رائٹ پہ یہ سب فوڈ اسٹریٹ بھی ہے یہاں پہ ہر چیز ملتی بھی ہے اور بینک بھی ہے یو بیل بینک ہے اور یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا ہے ہر چیز کی یہاں فیسلیٹیز ملی ریکنڈ دے رہا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں فوڈ پانڈا اتنے سارے یہاں بینک ہیں یہ آپ دیکھائیں یہ دیکھائیں یہ ہر چیز کی یہاں فیسلیٹیز ہیں یہ آپ دیکھیں میرے رائٹ پہ دیکھیں میرے لیٹ پہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہاں شو روم بھی ہے گاڑیوں کے شو روم دوبائی بینک اور یہ جتنے بھی بینک اسلامی میزان بینک سب ملیر کینٹ کے اندر آتا ہے اور فوڈ سٹریٹ بھی ہے یہاں پہ جی یہ آپ یہ میرے رائٹ پہ دیکھیں اور یہ میں آپ کو یہ بورٹ دکھا دوں ایک نظر یہاں پہ یہ یہ فیسلیٹیز ہیں یہ دیکھ لیں آپ جی آپ دیکھ سکتے ہیں شیل پمپ آگیا ہے اور میں نے آپ کو جو بورٹ دکھایا ہے اس میں گولف کلپ میں نے آپ کو بتایا ہے اس بورٹ میں ہر چیز کی فیسلیٹیز ہیں ملیر کینٹ کے اندر اور بینگ الہبیب جتنے بھی بینک سے میں رائٹ اور میرے لیفٹ چل رہا ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دکھائیں میں اب میں کینٹ بازار کے لیے جا رہا ہوں اور آج آپ کو پورا ملی کینٹ وزیٹ کرواتا ہوں جی ہم آگئے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ گھر ہے جو سیل کے لیے بھی آیا ہے ملی کینٹ کے اندر کینٹ بازار ہے یہ اور آج آپ کو میں پورا گھر دکھاتا ہوں وزیٹ کرواتا ہوں اور یہ آئیں چلیں جی ہم سیکٹر ای کے اندر ہیں ملی کینٹ کینٹ بازار کے اندر جو میرے پاس جو گھر سیل کے لیے آیا ہے دو سو چالیس گز کا ہے میں آج اس کے بارے میں پوری معلومات دیتا ہوں اور جو بھی فیسلیٹیز ہیں وہ بتاتا ہوں آج میں پورا اور ویو دکھاتا ہوں اس گھر کا اور جو بھی اس کی ڈیمانڈ ہے میں یہ سب آخر میں بتاؤں گا اس کی کیا ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے چلے آئے میں آپ کو گھر دکھاتا ہوں جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملی کینٹ کے اووریفیو بھی آپ دیکھ لیں یہاں پہ یہ ملی کینٹ کینٹ بازار ہے پورا اور ہم سیکٹر سی سے لکلتے ہوئے ای کے لیے جا رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کارڈنر کے مکان ہے آگے یہ دیکھنے ڈبل روڈ ہے اور یہ پورا ماج آپ کو پورا ملی کینٹ وزیٹ کروایا ہے میں نے اور یہاں پہ مسجد بھی بڑی خوبصت ہے اور اچھی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور نماز کی توفیق دے اور یہ دیکھ لیں جی میں آپ کو پورا اووریفیو دکھا رہا ہوں یہ ملی کینٹ کی گلیاں ہیں یہاں کچھ گھر میں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلوٹ تو بہت ہی کم ہے ہے انہی تقریباً اور یہ سب مقام زیادہ تر ہیں یہاں دہائش لوگوں نے اختیار کیوئے ملی کینٹ سب کو پتا ہے کہ یہ فوجیوں کا یہ پورا ایریا ہے ملی کینٹ اور ہر لحاظ سے سیکیور ہے ہر لحاظ سے سیکیورٹی ہے ہر لحاظ کی فیسلیٹیز ہے ہر چیز کی فیسلیٹیز زیرہ ملی کینٹ یہاں پہ کالج یونیورسٹریاں اور ملی کینٹ کالج ان کا اپنا اور سکول بھی ان کے اپنے ہیں اور ہر چیز کی فیسلیٹیز ہے بجلی گیس پانی سب موجود ہے اور سیمنگ پول ہے جم ہے ہر چیز ہے بینکس پیٹرول پمپ ہر چیز ہے آج میرے پاس ملی کینٹ میں یہ مکان سیلی کے لیے آئے آپ دکھا سکتے ہیں یہ کینٹ بازار کے اندر کھڑے میں ہم بلوک ای کے اندر یہ بلوک لگتا ہے بلوک ای یہ آپ دکھا سکتے ہیں یہ پورا ملی کینٹ کے اندر یہ پورا مکان ہے یہ دو سو چالیس گس کا مکان ہے نیو برینڈ مکان ہے سیلی کے لیے اور آپ اگر دکھائیں تو ایک چیز کی فیسلیٹیز دے رہے یہ مکان اور یہ مکان یہ فیسلیٹیز دے رہے دو میٹر ہے آپ اس کو رینڈ پہ بھی دے سکتے ہیں اوپر رینڈ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں نیچے خود ریائش کر سکتے ہیں اس کا کیٹ بھی سیپریٹ ہے آپ اوپر جانے کا راستہ بھی ہر چیز کا سیپریٹ ہے ادھر سے بھی راستے جا رہے ہیں ملی کینٹ کا اور ادھر بھی راستے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ یہاں پہ تعمیر بھی کرا رہے ہیں گھر اور یہاں پہ آپ گھر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ یہ دیکھیں جی میں گھر کے نہ داخل ہو گیا ہوں سب سے پہلے گھر کے نہ داخل ہوتے ہوئے یہ کار پارکنگ آئے گی اور کار پارکنگ کے ساتھ یہ زینہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زینہ اوپر کیلئے جا رہا ہے اور یہ ملیر کینٹ ہم کینٹ بازار کے اندر ہیں اور انہوں نے یہ گیلیاں چاروں طرف یہ انہوں نے یہ دیا ہوا اور یہ واش روم دیا ہوا ہے کیونکہ ڈرینگ روم میں ایک واش روم تو نہیں بنائے انہوں نے ایک کار پارکنگ میں واش روم بنا دیا ہے کوئی گیس ویسٹ آ سکے چلے آئیں سب سے پہلے میں وزٹ کرواتا ہوں آپ کو ڈرینگ روم کا یہ آپ کا ڈرینگ روم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کام دکھائیں گے یہ پورا ڈرینگ روم ہے اور ہر چیز کی فیسلیٹیز ملیر کینٹ کے اندر ہی ہے اور یہ ائرپورٹ سے دس منٹ پاچ منٹ کی ڈرائیف ہے اور یہ چیک پوز فائف سے میں میری انٹریو ہی ہے یہاں پہ ہر لحاظ سے سیکیورٹی ہے اور میری انٹریو بھی تنی آسانی سے نہیں ہوئی ہے بڑی مشکل ہوئی ہے اور بہترال اللہ تعالی نے کرا دی ہے یہ دیکھ لیں آپ یہ اس کا ایل ای ڈی آپ لگا سکتے ہیں یہ پورا ڈرینگ روم ہے اور ٹائل بھی اس کا دیکھیں پانچ بھائی پانچ کا اس کا ٹائل اچھا لگا ہوا ہے بڑا ٹائل ماربل لگا ہوا ہے اور یہ دیکھ لیں آپ آئیں یہ لاؤنچ ہے اس کا یہ لاؤنچ ہے یہ دو سو چالیس گس کا گھر ہے اور لاؤنچ پہ بھی انہوں نے کام کرا ہوا ہے بہت اچھا میٹیریل یوز ہوا ہوا ہے اس میں اور یہ لاؤنچ آ گیا اور اس کا گیٹ یہاں سے بھی ہے آپ دکھا سکتے ہیں یہ گیٹ یہاں سے بھی آ سکتے ہیں کار پارکنگ سے اگر آئیں تو یہاں سے بھی آپ آ سکتے ہیں تو یہ یہاں سے بھی اس کا ہے اور یہ ایک سب سے پہلے میرے رائٹ پہ یہ بیڈروم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیڈروم کا سائز آپ دیکھ لیں یہ ایک اچھا بیڈروم ہے توٹل یہاں پہ تھری بیڈ ڈرائنگ لاؤنچ پروپر دیا ہوا ہے یہ آپ دکھائیں کام آئیں چلیں میں واش روم کے لیے لے کر چلتا ہوں اس کا واش روم بھی آپ دیکھ لیں بہت اچھا انہوں نے میٹیریل یوز کیا ہوا ہے واش روم میں بھی اچھا کام کیا ہوا ہے انہوں نے یہ آپ دکھا سکتے ہیں جی یہ میں آپ کو دکھا دوں گے پورا لاؤنچ ہے فانوس وانوس پورا سب کام ہوا ہے ہر چیز کا یہاں کام ہوا ہے یہ ایلی ڈی بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں بڑا اچھا ذبردست میٹیریل یوز ہوا ہے انہوں نے یہ دیکھ رہے ہیں ہوا دار کیلئے ہوا پاس ہو ہر چیز کی یہاں انہوں نے دی بھی یہاں پر آئیں سب سے پہلے ہی لاؤنچ کے اندر کچن آ رہا ہے اور کچن بھی بہت اچھا مینٹین پورا نیو زیرو میٹر یہ مکان ہے نیو کنسیکشن ہوئی ہے اس مکان کی اور کچن میں بھی انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے تو یہ دیکھ لیں آپ یہ اس کے دروازے ہیں اور یہ دیکھ لیں آپ پورا نین اینڈ کلین ہے سب نیا کام ہوا ہے اس کا اور یہ دیکھ لیں آپ اس کے نلکے بھی بہت اچھے اس کے بول رہے ہیں کہ ہم نے میٹریل بھی بہت ہیوی یوز کیا ہے چلے آئیں میں آپ کو بیڈ روم کے لیے لے کے چلتا ہوں اور یہ دیا ہوا انہوں نے ڈک دی بھی ہے انہوں نے یہاں ڈک دی بھی ہے اور یہ دیکھ سکنا بھی ڈک ہے اور آئیں چلے میں آپ کو بیڈ روم کے لیے لے کے چلتا ہوں یہاں پہ ماسٹر یہاں پہ ماسٹر بیڈ روم دیئے میں اور پہلے یہ والا آپ کو بیڈروم دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ٹوٹل جو ہے تھری بیڈ ڈرائنگ لانچ پروپر دیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماسٹر بیڈروم ہے اور اس کے کبرٹ بھی انہوں نے علماری رنال لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ کبرٹ خودی انہوں نے لگائے اپر تک انہوں نے کبرٹ یوز کیے میں اور یہ اس کا واشنگ ایریا ہے اور واشنگ ایریا بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ پورا واشنگ ایریا گیزر کے انتظام ہے اور پیچھے بھی یہ گلی ہے پیچھے سے بھی گیٹ انہوں نے دیا ہوا ہے یہ آپ دکھا سکتے ہیں چلے آئیں میں آپ کو واشروم کے لیے لے کے چھوٹا ہوں جی اب آپ کو واشروم دکھا دیتا ہوں یہ اس کا واشروم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا واشروم ہے اور یہ دیکھ لیں واشروم میں بھی انہوں نے اچھا کام دیا ہوا ہے آئینم میں آپ کو دوسرے بیڈ روم کے لئے لے اور آپ کو دوسری قیام ہوا ہے آئیننو آئینم میں آپ کو دیکھدی ہوا ہے آپ کو وچ روم بھی دکھا دیتا ہوں یہ وچ روم ہے اس کا اور وچ روم میں بھی اچھا کام کیا آئے انہوں نے یہ ٹوٹل دو سال چالیس لس کا یہ میکان ہے اور اچھا میکان ہے ساف سترہ پورا نیا میکان ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز کی یہاں فیسیلیٹیز دی رہا ہے ملرکینٹ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ واشنگ اریہ راستہ انہوں نے ایک بیڈ درنگ سے دیا ہے اور اس کا ایک گیٹ بھی پیچھی گلی کے اندر اس گلی سے بھی آپ جا سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں جی جیسے یہ نیچے بناوا ہے ویسی یہ اوپر بھی میں آپ کو ایک دکھا دوں اور یہ دیکھیں یہ کافی انہوں نے ان تائل اور مارل بہت اچھا یوز کیا ہوا ہے اور اچھے پاس سے چھے فٹ کا یہ ہے آرام سے سامان اوپر آ سکتا ہے کوئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اوپر آ گیا ہوں فرس فلور نیچے کا گرانڈ فلور میں آپ کو دیکھا دیا انہوں نے نیچے جیسے دیا ہونا ہے ویسی یہ کوئی بنایا ہے حالوں کو واپر بنایا ہے ویسی اوپر بنا relig designed same çینج نہیں ہے جیسے نیچے کا نقصہ 걸로 например جیسے چیزیں लگئی ہیں ویسی اوپر لگی نہیں ہے یہ آپ دکھا سکتے ہیں یہ پورا اس کا لاؤنچ ہے لاؤنچ میں بھی دیکھیں فانوز وانوز سب پورا کام ہوا ہے اور بہت اچھا میٹیریل یوز ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جی اس کی جو ڈیمانڈ ہے یہ اس کی جو ڈیمانڈ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے چھ کروڑ تیس لاکھ روپے تو یہ پارٹی کے سامنے ہم بٹھا دیں گے اور آنر ہمارے ساتھ ہیں اور آنر بلنا ہے کہ ہم پارٹی سے سامنے بیٹھ کے بعد کر لیں گے یہ پورا اوورویو میں نے دکھا دیا میں کوشی کرتا ہوں جتنی بھی کراچی کی لیگل سوسائٹی دے اس کے بارے میں بتاؤں ملیر کینٹ کے حوالے سے ہل لحاظ سے سیکیور ہے ہل لحاظ سے سیپ اینڈ سائٹ ہے میرا نام حافظ سلمان مقصود ہے میرا چینل سلمان پروپرٹی ڈیلر کے نام سے ہے میں کوشی کرتا ہوں کراچی کی جتنی بھی لیگل سوسائٹی اس کے بارے میں بتاؤں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ